ملائم سنگھ آدف کے گھر میں ایک للکی کا بلاتکار ہوا پھر اس کی ماں کو مارا پیچھا گیا تاکہ وہ کیس واپس لے لے اس محاملے میں تین اروپی ہیں اور تین ایک بار پھر سماج کے ایک خاص ورگ سے آتے ہیں حیرت نائی کی تین او فرار ہیں اور پولس ان کی تلاش کر رہی ہے اتر پردیش میں دبنگو کے بلند حوصلے کی تصویر ہے یہ سرکاری اسپتال کی چار پائی پر موت سے لڑ رہی ہے یہ محلہ پورے بدن پر پٹیاں بدھی ہوئی ہیں تبنگو نے اتنا مارا ہے کہ شریر نیلا پڑ گیا ہے کانون کو قدم سے کچلتے ہوئے کچھ لوگ اس محلہ کے گھر میں گھوسے اور اسے بے تہاشا پیٹا اس محلہ پر کہہر کیوں بھر پایا گیا یہ جانیں گے تو آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس محلہ پر کہہر کیوں بھر پایا گیا یہ جانیں گے تو آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے سنیں کیوں اس محلہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی پورا ماملہ ملائم سنگیادو کے گھر ہٹاوا کے گوراپورا گاؤں کا ہے آروپ ہے کہ گیارہ مائی کو اس محلہ کی بیٹی کے ساتھ گاؤں کے ہی امیش یادو نام کے شخص نے بلاتکار کیا پولیس کے آگے گڑ گڑانے کے بعد پچیس مائی کو ماملہ درج ہوا آروپی کو تو جیل بھیج دیا گیا لیکن آروپی کے گھر والے لگاتار اس محلہ پر دباؤں بناتے رہے کہ کیس واپس لے لیا جائے محلہ نے کیس واپس لینے سے انکار کر دیا تو دبنگوں نے گھر میں خوش کر اس محلہ کی یہ حالت کر دی تین لوگوں کے خلاف پولیس نے دھارہ 307 کے تحت ماملہ درج کر لیا ہے لیکن ابھی بھی کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے آروپی آزاد گھوم رہے ہیں جب یہ عالم ملائم سنگیادوں کے گھڑکا ہے تو سوچئے پورے سوبے میں کیا حالات ہوگے آخر یوپی میں جنگل راج کب ختم ہوگا ملائم کے سماجواد میں قانون بیوستہ کب ہوگی درست حریوم ترویدی اٹاوہ انڈیا نیوز